بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرج آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورا سا بوٹی ساکس دیزائن دھائی ہوں یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورا لکھ ہے تو اس پہ میں نے یہ دیکھیں سائیڈ پہ میں نے یہ جالی والا دیزائن اپنائی کیا ہے یہ اور اس کے فرنٹ پہ بھی میں نے جالی والا دیزائن اپنائی کیا ہے اور اس کے ادھر سائیڈ پہ بھی تو یہ اس کی نیجے والی سائیڈ ہے اور یہ اوپر والی سائیڈ اور یہ اندر سے اس کی دوپ دیکھیں اور چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ٹبل دھاگے سے تقریبا تھرٹی سٹیچز کاسٹن کیے ہیں پہلا سٹیچ ہم نے اُلٹا بن لیا یہ پہلا اُلٹا سلپ کیا سیکنڈ والا بھی اُلٹا بن لیا تھرٹ والا بھی اُلٹا یہ تینوں ہم نے اُلٹے بنے ہیں دھاگہ پیچھے کیا اور اب ادھر سے ہم نے پانچ سیدھے نٹ کرنے ہیں یہ ڈیزائن اپلائی کرنے کے لئے اب یہ تین ہم نے اُلٹے نٹ کیے اور اب یہ پانچ ہم نے سیدھے نٹ کرنے ہیں دو تین چار اور یہ پانچ اب دھاگہ آگے کیا اور اب ہمیں بیچ والے اُلٹے اور اینڈ پہ پھر ہم نے پانچ سیدھے اور تین اُلٹے اب یہ درمیان ملے ہم نے سارے اُلٹے اُلٹے بننے ہیں درمیان ملے ہم نے پورے اُلٹے بنتے بنتے ہم نے اینڈ پہ پھر سے وہ ڈیزائن اپلائی کرنا ہے تو اینڈ پہ ہم نے پھر سے یہ پانچ سیدھے اور تین اُلٹے نٹ کرنے ہیں دھاگہ پیچھے کیا اور یہ پانچ ہم نے یہ سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھیں ڈیزائن ڈالنا ہے اور درمیان میں ہمارے اُلٹے اور اینڈ پہ پھر ہمارا وہ ڈیزائن ہونے ہیں یہ پانچ اُلٹ سیدھے تین چار اور یہ پانچ اب دھاگہ آگے کیا اور تین اُلٹے بلنے ہیں تین اب چلتے ہیں سیکنڈوں کی طرف تو سیکنڈ ہم نے پوری اُلٹی بنانی ہے اُلٹی اُلٹی نٹ کرنی ہے یہ پوری ہم نے اُلٹی نٹ کرنی ہے یہ ٹوٹل ٹو روز کا ہی ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اور اِدھر سے ہم نے ڈیزائن اپلائی کرنا ہے توٹل ٹو روز کا یہ ڈیزائن ہے اب اِدھر ہم نے وہ ڈیزائن اپلائی کرنا ہے تین اُلٹے بلنے دھاگہ پیچھے کیا اور دو کو اکٹھا بھن لیا دو کا ایک کیا اور پھر بل ڈالا اور یہ درمیان والا ہم نے سیدھا نٹ کیا پھر بل ڈالا اب یہ جو دو آگے والے ہیں ان کی سارا ہم نے سائیڈ چینچ کرنی ہے ان کو بیگ سے ہم نے دوبارہ اسی نیڈل پر شفٹ کر کے بیگ لوپ نکالنی ہے تو ان کو بھی اکٹھا نٹ کرنا ہے یہ اس طرح یہ ہمارے پائیو پورے ہو گئے اب پھر دھاگہ آگے کر کے ہم نے درمیان والوں کو اُلٹا بھن لینا ہے یہ سارے درمیان والے ہم نے اُلٹے اُلٹے بھن لیے اب یہ دیکھیں آگے پھر سے ہم نے پانچ پہ ہم نے نیڈزان اپلائی کرنا ہے دھاگہ پیچھے کر کے دو کو کٹھا نٹ کیا کٹھا نٹ کر کے سیدھی بیگ لوپ نکال لیے پھر بل ڈالا اور ایک پھر سیدھا بھن لیا پھر بل ڈالا اور یہ دو کو ہم نے بیگ سے دوبارہ اسی نیڈل پر شفٹ کر کے بیگ لوپ نکال لی اس طرح یہ ہماری دو جالیاں بن گئی ہیں اس دیزائن میں یہ اس طرح ہم نے پانچ پہ یہ دیزائن اپلائی کرنا ہے پانچ سٹیچز پہ اور آگے والے پھر ہم نے تین نٹ کر لیے اسی طرح ہم نے یہ دیزائن اپلائی کرتے جانا ہے فرسٹ میں اور اینڈ میں تو اب یہ والی رونگ سائٹ ہم نے پوری رونگ رونگ ہی بنانی ہے اُلٹے ہی سارے سٹیچز نٹ کرنے ہیں بس یہ انہی دو روز کا یہ دیزائن ہے یہ ہم نے پورے اُلٹے نٹ کر لیے ہیں ادھر ہم نے کوئی بھی سٹیچ اُلٹا سیدھا نہیں بننا سارے ہی ہم نے اُلٹے اُلٹے نٹ کرنے ہیں یہ یہ بہت ایزی سار دیزائن ہے اور ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے بگنرز کے لیے بھی بہت ایزی ہے تو یہ دیکھیں اگلی روز میں نے اُلٹی پوری بن لی ہے یہ انہی دو روز کا یہ ڈیزائن ہے یہی دو روز ہم نے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہماری سائیڈوں پر یہ جالی سی بنتی جائے گی سٹارٹنگ میں میں نے دو روز ایکسٹرہ ڈال لی ہیں وہ سٹارٹنگ میں ڈال لی ہیں اب آپ نے ادھر بار بار یہی دو روز ریپیٹ کرنی ہے تو یہ دو روز انہی کو ہم نے ریپیٹ کرتے کرتے درمیان میں اُلٹے اور سائیڈوں پر جالی بناتے جانا ہے اب یہ درمیان میں ہماری ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ ناؤ انتہ گیارہ بارہ تیرہ یعنی ہم نے تھرٹین روز ادھر درمیان میں بنانی ہے پھر جو فورٹین رو ہے چودمی رو پہ ہم نے یہاں سے سٹیچز ہم نے کم کرتے جانا ہے تو یہ ہماری پھر یہ شیپ بوٹیز کی بڑی پیاری سی بنیں گی اور ساتھ ساتھ ہماری یہ سائیڈوں پر جالی بھی بن رہی ہے اب یہ دیکھیں ادھر ہماری یہ اُلٹی اُلٹی تھرٹین روز پوری ہو گئی ہیں یہ میری ادھر تھرٹین رو میں نے پوری کارنی ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا یہ بن گئے اتنا پارٹ ہمارا بوٹیز کا بن گئے اب آگے ہم ادھر سے یہ سٹیچز جو ہیں ہم ادھر سے گھٹانے شروع کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ پہلا سٹیچ جو ہے وہ ہم نے اب یہ والا ڈیزائن ہم نے اس کے اوپر نہیں بنانا اب ہم نے سارا اُلٹا اُلٹا کرتے کرتے یہ یہ دیکھیں پہلا سلپ کیا دو کو ہم نے کٹھا بن کے ایک کھانا کم کیا اُلٹا اُلٹا ہی بننا ہے اب سارا ہم نے اُلٹے اُلٹے ہی روز دادنی ہے اب فرسٹ میں ہم نے ایک سلپ کیا اور دو کو کٹھا اُلٹا نٹ کیا اور ایک ہمارا اُدھر سے سٹیچ دکریز ہو گیا اور ادھر ادھر سے ہم نے اینڈ پہ بھی اسی طرح کرنا ہے اب درمیان میں ہم نے اُلٹے اُلٹے بننی ہے یہ سارے اُلٹے بن لینے ہیں بوٹیز ہماری پانچ چھے نمبر کے سائز کی ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے اُلٹے اُلٹے بن لیا اینڈ پہ ہم نے یہ اینڈ والا چھوڑ کے دو کو اے کیا ادھر سے ہم نے اے کم کر لیا اور اینڈ والے کو ہم نے پھر اُلٹا نٹ کر لیا اسی طرح ہم نے یہ فرسٹ سے اور اینڈ سے اے کے کم کرتے جانا ہے اور یہ اُلٹی سلائی ہم نے اُلٹی سادی نٹ کر لیا صرف ہم نے سیدھی طرف سے سیدھی طرف سے ایک ایک سٹارٹ سے اور ایک ایک کے کنٹ سے کھانا ہم نے کم کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ادھر سے میں نے دو تین چار پانچ سات تار نون دس گیار آر آر تیرہ یہ تھرٹین رو میں نے ادھر نٹ کرنی ہے یہ اُلٹی اُلٹی یعنی ان کو دبل کریں تو ٹونٹی سکس ہو گئی اب یہ سات سات میں نے سائڈوں سے یہ دیکھیں یہ سٹیچز یہاں سے میں نے یہ اُلٹی اُلٹی مون کے سائڈوں سے میں نے یہ میری تقریباً تھرٹین ہو گئی ہیں اور سات میں نے یہ سائڈوں سے یہ ادھر یہ یہاں سے سٹیچز ڈکریز کی ہیں یہ یہ دیکھیں پیٹر میں میرے سائڈوں پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں سے سٹیچز کم کی ہیں اب ہمارے پاس یہ دیکھیں نائن سٹیچز رہ گئے ہیں اب ان نائن کے اوپر میں نے یہ درمیان مالا یہ جو ہے یہ جو فرنٹ پہ ہمارا جالی والا ڈیزائن یہ اپلائی ہم نے یہ دو اوٹے نٹ کی اور ان پانچ پہ ہم نے جالی والا ڈیزائن ڈالنا ہے اگر تو بوٹیز آپ نے بڑے سائز میں کرنی ہیں تو آپ درمیان مالا ہمارا سٹارٹنگ سے تھرٹین اوٹی رو تھی ان کو آپ زیادہ کرنے دو سے چار تک زیادہ ڈال سکتے جالیاں ڈالنی ہیں یہ ہمارے یہ دس جالیاں ڈال کے آگے سے میں نے یہ پھر تین میں نے دو اوٹی اوٹی بننی ہے یہ میں آپ کو دس جالیاں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ ہمارے دس جالیاں میرے کمیلیٹ ہو گئی ہیں اور اب یہ ادھر میں نے تین اوٹی ڈال کرنی ہے یہ دکھیں ایک دو تین اب جو چوتھی باری ہے اس پہ ہم نے اپنے سٹیچز کلوز کرنے ہے یہ ادھر میں آپ کلوز کرنے بھی دکھا رہی ہوں اس کو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک باج کرنا ہے اس میں سارا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں تا کہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو یہ دو کا ایک پھر سپیشٹ پھر دو کا ایک اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے سٹیچز کلوز ہو گئے ہیں یہ ہے اب میں ادھر سے یہ آپ کو اپنا بند کر یہ ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ ہماری فائنل لک کیا بنی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سوکس کی فائنل لک یہ ہے اب ادھر سے ہم نے ان کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں جدھر ہمارا جالی کا ڈیزائن ختم ہوتا ہے ادھر ہمارا یہ آگے والا پارٹ ادھر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہماری شیئ پانی ادھر سے دونوں سائیڈوں سے میں نے سٹیچ کرنے لگی ہوں تو یہ میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ نے یہ لائنز کا حاصل دیا رکھ نا ہے تا کہ ادھر سے جو ہماری سلائی ہے وہ اتنی نمائی نہ ہو یہ دیکھیں اب اس کو پوری کو میں نے سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں ایک ہماری سائیڈ سٹیچ ہو گئی ہے اب میں دوسری کو کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ میری دونوں سلائیاں دونوں سائیڈ سے میں نے سٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شیف بنی ہے اور اب یہ پیچھے سے میں اس کو یہاں سے سی دیتی ہوں یہاں سے دیکھیں یہ سینے کے بعد کتنی خوبصورت ہماری فائنل شیف بن گئی ہے یہ بیک ہے اور یہ ہے یہ سائیڈ اور یہ فرنٹ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری بوٹیز بنی ہیں تو امید ہے کہ میرے آج کے یہ ڈیزائن آپ ساک کہنے یا بوٹیز کہنے کچھ بھی کہنے بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیف سبسکرائب کریں دعاؤں میں یاد رکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصور جانی والا فرنٹ پہ اور سائیڈوں پہ نظر آ رہا ہے تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ڈیزائن کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ